اسلام علیکم فرینڈز جو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے ہوں گے دوستو جو آج کی ہماری ویڈیو ہے جس ٹاپک پہ ہے وہ ہے آئی پی ایڈریس جیہاں دوستو اب ہر وائفی کا اپنا اپنا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جیسے کہ ہواوے ہوگئے یا ایل ایف کمپنی بھی کتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کا اپنا اپنا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جو کہ ہواوے کی ڈیوائس ہے اس کا جو ایپ ایڈریس ہے وہ 192.168.8 اور .1 ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو کمپیوٹر میں کسی بھی بروزر میں آپ اس کو لکھتے ہیں تو آپ کی ڈیوائس کا جو میئن انٹرفیس ہوتا ہے وہ کبن ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ایم ایف کمپنی کی ڈیوائسز ہیں اس کا ایپ ایڈریس ہوتا ہے 192.168.1 اور .1 ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایم ایف کمپنی کی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان کا ایپ ایڈریس ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو چینج کرنا کیوں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایپ ایڈریس چینج کرنے کے تین فائدے بتاؤں گا اور تین فائدے کون سے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر پر ایک ساتھ دو ڈیوائسز لگا دیتے ہیں جن کا ایپ ایڈریس سیم ہوتا ہے فرض کیا اگر ہواوے کی ہے اس کا ایپ ایڈریس 192.168.1 ہوگا اور دونوں کا ایپ ایڈریس جو ہے وہ اوپن نہیں ہو سکتا ایٹ ایٹ ایم صرف ایک ایڈریس کا جو ایپ ایڈریس ہے وہ اوپن ہوگا اگر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کا ایپ ایڈریس سیم وقت میں اوپن ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو ایپ ایڈریس چینج کرنا پڑے گا اب دوسرے خیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کسی فرینڈ کو یہ ایپ ایڈریس لگا کے دیتے ہیں مطلب اپنی وائی فی کا کنیکشن اس کو دیتے ہیں پاسورڈ اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں جو ڈیفرلٹ ایپ ایڈریس ہوتا ہے وہ ہر کسی کو بتا ہوتا ہے وہ آپ کا ایپ ایڈریس اوپن کر سکتا ہے اگر آپ کا پاسورڈ اس کو پتا ہے تو وہ اس میں کوئی بھی چینجز کرنا چاہے تو وہ کچھ سکتا ہے تو اگر آپ اس کا ایپ ایڈریس چینج کر دیں گے اور آپ اس کو ڈیریس لگن کر دیں گے تو جو اس کا ڈیفرلٹ ایپ ایڈریس ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی اس کو چلانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ بھی ایویڈر سو اس کا اپن نہیں ہوگا تو اس کا یہ دوسرا بینیفیٹ مل گیا آپ کو آپ اس طرح اپنی وائی فی کو سکیور رکھ سکتے ہیں اور تاکہ دوسرا کوئی بندہ آپ کی وائی فی میں کوئی بھی چینجز نہ کر سکے جسٹ آپ کے علاوات کیونکہ جو آپ ایویڈرس چینج کریں گے وہ صرف آپ ہی کو پتا ہوگا اور کسی کو پتا نہیں ہوگا تو یہ دوسرا بینیفیٹ اس کا ہوگیا اب تیسرا بینیفیٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے جو کہ میرے جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے جتنے بھی دوست ڈیویسز آن لائن انلاک کرتے ہیں آگے جو کسٹمر انہوں نے بھی اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کنیکشن تو لازمی دینا ہوتا ہے اور جب وہ دونوں ایک طرح کی ڈیویسز لگا دیتے ہیں تو اسے جو سکائی پیڈیویس ہوتا ہے وہ ایک ڈیویس کا کھلتا ہے دوسری ڈیویس کا نہیں کھلتا اس لیے جو ہم اس کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کا ورژین ہوتا ہے اس کا سارے کچھ جو ہم نے اس کی انفارمیشن دیکھنی ہوتی ہے وہ ہم نہیں دیکھ باتے ہیں موڈل کون سا ہے ورژین کون سا ہے ویبیوی کون سا ہے تو اس چیز کے لیے یہ آئی پی آڈرس چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو دوسری ڈیویس جس کو انلاک کرنا ہے اس کو بغیر کسی ٹینشن کے ہم اس کو انلاک کرسکیں سکائی پیٹرس اوپن ہو جائے ساری انفارمیشن ہوتی میں دیکھ لیں اچھا فرنس تو اب ہم کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکے ہیں اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ گروہ بروزر اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میرے پاس ایک وائی فی ہے اس کو میں اون کر کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور سکائی پیٹرس جب اوپن ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے اس کی سیٹیں میں جا کے اس کا آئی پیٹرس جو ہے وہ چینز کریں گے ٹھیک ہے ڈوائس میں نے لگا دی ہے کمپیوٹر کے ساتھ اور ابھی جو ہے نا یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور اس کا آئی پیٹرس جو ہے وہ اپنے آپ ہی اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں انٹرنیٹ کی اپشن تو آ گئی ہے اور اس کا آئی پیٹرس ہم یہاں پہ یوسی بروزر میں اوپن ہوا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کا آئی پیٹرس جو ہے نا وہ ہم کروں بروزر میں اوپن کرتے ہیں تاکہ جلدی سے ہم سارا سسٹم کر سکیں اچھا فرنڈ تو اس کا آئی پیٹرس جو ہے وہ آن ہونا میں ٹائم لے رہا ہے تو اس کو میں فکس کر لیتا ہوں جلدی سے اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ آئی پیٹرس اوپن ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں جیسے سیٹنگ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے ڈیویس کو لاغ ان کر لینا ہے تو میری ڈیویس کا جو پاسویڈ ہے وہ ایڈمن ایڈمن ہے تو اس لئے میں اس کو ٹک کر کے یہاں پہ لاغ ان کر لیتا ہوں اگر آپ کو اپنی وائی فی کا پاسویڈ نہیں پتا تو آپ اس کو بٹن سے ریسٹور کر لیں جب وائی فی دوبارہ آن ہو جائے گی تو آپ کا جو پاسویڈ ہے وہ یہاں پہ لگ جائے گا ٹھیکے دوستو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو آگے جو اس کی ساری سیٹنگز ہوتی ہیں مزید وہ کھل جائیں گی اور اس کے بعد آپ نے اگلا آپشن کون سا ٹک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈیویو لیند پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لاسٹ پہ آپشن مل جائے گی ڈی ایچ سی پی آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو مزید آگے آپ دیکھیں یہاں پہ آئی پی ڈی ایچ سی پی سرور ہو گیا یعنی باقی چیزیں جو لکھی ہیں اس میں باقی چیزیں ہماری کام کی نہیں ہیں جو چیز ہماری کام کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آئی پی ڈی ایچ لکھا ہوا ہے 192.168.8.8 اس میں جو لاسٹ والے دو ڈیجٹ ہیں آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور ایک کو بھی چینج کر سکتے ہیں اچھے یہاں پہ ایک ڈیجٹ میں نے چینج کرنا ہے وہ ڈیجٹ آپ مرزی کا چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ایک لکھا ہوئے نا میں ایک کو چینج کر کے یہاں پہ دو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے دو لکھا اس کے بعد میں اپلائی پر کلک کروں گا اور اوکے کر دوں گا تو اس طرح جو میری ڈیوائس کا آئی پی ڈیس ہے اب وہ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے چینج ہوگا ڈیوائس جو ہے نا ایک بار پھر سے بند ہوگے دوبارہ آن ہو جائے گی اس کے لائٹیں جو نے ایک بار بند ہوگی دوبارہ آن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا کیونکہ آپ کی ڈیوائس جو ہے اب 192.168.8 اور .1 اس سے تو اوپن نہیں ہوگی اپنا آئی پی اوپن نہیں کروائے گی اور اب ہم کیا کریں گے جو کہ ہم نے new آئی پی اڈریس لکھا تھا ہم وہی والا یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ میں نے last page 2 لکھا تھا تو یہاں پہ میں 2 لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد انٹر پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ میری ڈیوائس کا آئی پی اڈریس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک بہت اچھی option ہے جو کہ آپ خود use کر سکتے ہیں اس کو اور اپنا problem جو ہے وہ آپ solve کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو یہاں پہ دیکھیں اس کا آئی پی اڈریس اوپن ہو چکا ہے اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آئی پی اڈریس جو کہ ہم نے type کیا تھا ادھر change کیا تھا بلکل وہی والا آئی پی اڈریس ہے اسی آئی پی اڈریس سے ہی یہ جو ہماری device ہے یہ اوپن ہوئی ہے اس کا interface جو ہے وہ اوپن ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح میں نے ایک jazz کی device کا بھی آئی پی اڈریس change کیا ہے وہ میں نے کس طرح کیا ہے میں آپ کو یہاں پہ method بتا رہا ہوں ایک ویڈیو یہاں پہ میں لگا رہا ہوں آپ اس کو فالو کر کے اپنی jazz کی device کا آئی پی بھی change کر سکتے ہیں دوستو وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے وہ بھی بلکل آسان ہے جیسا کہ ہم نے ایسے تو وہاں بھی بلکل ویسا ہی آپشن آپ کو ملے گی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہوگا اور آگے آپ اپنی مرضی کا آئی پی اڈریس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھا چھوٹا سا طریقہ جو کہ میں نے آپ کو آئی پی اڈریس چینج کرنے کا بتایا اور اس کے benefits بھی بتایا آپ کو اور جیہاں دوستو آپ اس کو بلکل واپس اصلی حالت میں کیسے لاسکتے ہیں دوستو یہ بھی بلکل آسان سا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے وائی فی کی بیک سیٹ سے تاکڑی نکال لینی ہے نکالنے کے بعد وہاں پہ ایک reset بٹن ہے آپ نے اس کو 10 سیکنڈ لکھ دبا کے رکھنا ہے تو وائی فی اپنے آپ بھی بند ہو کے دوبارہ on ہو جائے گی اور جب on ہوگی تو پھر سے اس کا جو ip اڈریس بلکل default ہوتا ہے پہلے سے لگاوہ ہوتا ہے وہی والا واپس آ جائے گا آپ پھر اس کو login کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو بہت ہی پسند آئی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ اندہ میں جو بھی یوڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیشن فوراں سے آپ لوگوں کے مل سکے ٹھیک ہے فرنس تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ